اب تک یہ جلسہ بہت ہی پروکار طریقے سے چل رہا تھا لیکن بارحال رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور اس وقت نہ کوئی مقرر کوئی بات سنانے کے موڑ میں رہتا ہے نہ سامین سننے کے موڑ میں رہتے ہیں اس لیے دونوں طرف سے یہ بات ہو رہا کرتی ہے اور جو میں صورتحال اس وقت دیکھ رہا ہوں یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کوئی سننے اور سنانے کے موڑ میں نہیں ہے اس لیے میں اس سلسلے کو بہت زیادہ طول دینا نہیں چاہتا حالات حاضرہ کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں ایک چیز یہ جوڑ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جن حالات سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف طریقوں سے امتحانات اور آزمائشیں دنیا کے اندر ہوا کرتی ہیں یہ دنیا دار الامتحان ہے مختلف طریقوں سے ایمان والوں کو آزمائی جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب سے دنیا قائم ہے اور انسانوں کی آمد کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے چاہے انبیاء کرام رہے ہوں چاہے اولیاء عظام مشایخ عظام صحابہ طابعین چاہے جتنے بھی بڑے اور اقابرین علماء کرام ہر ایک کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی اور ہر ایک کا امتحان اس دنیا کے اندر لیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام سے اتنے بڑے بڑے امتحانات لیا گئے کہ ہم وہ امتحان نہیں دے سکتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مختلف قسم کے سخت امتحانات کے اندر گزری جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے خاصل یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی مختلف قسم کے امتحانات سے اس وقت گزر رہے ہیں ان امتحانات کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کامیابی کی دعا کریں اور اللہ تعالی سے اس بات کی طرف بھی ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ اس امتحان کے اندر ہمیں ثابت قدمی عطا فرماؤں اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت آیت اس بات پر گوا ہے آقرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواًا کثیر کے دنیا کے اندر جو کچھ بھی برے حالات اور مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہیں جیسا کرو گے ویسا دنیا کے اندر پاؤ گے تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں ہماری بدعمالیاں جس طریقے کی ہیں جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی شب و روز گزارتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں تو جب دنیا کے اندر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے ظاہر ہے اللہ ناراض ہوں گے جب اللہ ناراض ہوں گے تو اس طریقے کے سخت حالات کا آنا یقینی ہے اور پہلی چیز جو میں نے بدلائی کی امتحان تو یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے دونوں چیزیں تو ان دونوں چیزوں کے سامنے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو صالحین ہیں جو اللہ کے مقرب اور نیک لوگ ہیں ان کے لئے ہمیشہ امتحانات ہوتے تھے یہ حالات اور یہ وقت ان کے امتحان کا ہے اور جو بدکردار ہم جیسے لوگ ہیں گناہگار فاخصیق و فاجر یہ ان کے لئے ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے حالات پیدا کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے اعمال کو درست کریں اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ استغفار کا احتمام کریں تو یہ حالات اللہ کی طرف سے اسی لئے پیدا کیے گئے تاکہ ہمارے اندر اصلاح پیدا ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ ان حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے آج کا یہ جلسہ آپ حضرات کو یہی پیغام دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے توبہ استغفار کا احتمام کیا جائے اور اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کی جائے گناہوں سے توبہ کیا جائے اور جو ہماری زندگی اس جیسی گزر رہی اس کا محاسبہ کیا جائے ہم کتنے اللہ کے احکام اور اس کے اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کتنی نافرمانی ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے تو محاسبہ کیا جائے اور اپنے اصلاح کی فکر کی جائے اللہ کی طرف رجوع اور دعاوں کا احتمام کیا جائے تو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی نصرت آئے گی حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی حالات کا رونا رونے سے کچھ کام نہیں بنے گا جب تک کہ ہم یہ دغور نہ کریں کہ یہ حالات اس طریقے کے کیسے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم اپنے اندر صدھار پیدا کریں اصلاح پیدا کریں اصلاح کی کوشش کریں اور توبہ استفار اللہ کی طرف رجوع جب یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوں گی یقیناً اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم آؤ پھر فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَشْرُدُونَ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یاد کر فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو مجھ سے دعائیں کرو مجھ سے طلب کرو میں تمہاری فریاد کو تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا تو جب اللہ کا یہ وعدہ ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ استفار کا اعتمام کرنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ کے ہاں ہماری قدر ہوگی اور ہم جو عزت ہے جو وقار ہے جو یقیناً لوٹ آئے گا اس وقت زلت اور رسوائی کی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ مان کر چلیں کہ یہ ہماری بدعمالیوں اور کوتائیوں کا نتیجہ ہے جب تک ہم اپنے اندر اپنی اصلاح اور صدار پیدا نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی حالات کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا يغیر ما بی قوم حتی يغیر ما بی انفسهم اور اس آیت کا تبرمہ اللہ ما اقبال نے اپنے شہر میں کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ہم اپنے اندر خود اپنے عادات و اطوار اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنی بہت ساری جو بری باتیں ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اور پھر ہم تمنا اور عارضویں لگائے رہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی یہ اللہ کی مدد تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں یہ نہیں ہو سکتی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہو تو ہمیں اپنے اندر خود صدار اور اصلاح پیدا کرنا ہوگا تبدیلی پیدا کرنی ہوگی اور جب یہ تبدیلی پیدا ہم کریں گے تو یہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ کا خصوصی کرم ہم لوگوں کے سایہ فغن ہوگا انہی چند باتوں کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعائے مجھے بھی اور تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین و آخرود آوانان الحمدللہ